اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عاصف علی ٹی وی ویورس آپ نے اکثر یہ تو سنا ہی ہوگا کہ فلان شخص کو چند ریاستی قوانین توڑنے کے وجہ سے ملک بدر کر دیا جائے یا پھر جلاوطنی یا ملک بدری تب بھی سامنے آتی ہے جب کوئی غیر ملکی باشندہ کسی سنگین جرم کا مرتقب ہو مگر صورتیال بہت زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے جب کسی نوجوان یا غیر ملکی باشندے کو صرف اس وجہ سے ملک بدر کر دیا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ جازم نظر اور خوبصورت ہے سننے میں یہ بات واقعی بہت مزائکہ خیز لگتی ہے اور کسی چھٹکلے سے کم نہیں لگتی اس ملک بدر یا ریاست بدر کا نام عمر برکان الگالہ ہے جسے سعودی شہر ریاض سے ایک فیسٹیبل کے دوران جلاوطن کیا گیا جس کی مکمل تفصیل ہم آپ کو ذرا بعد میں بتائیں گے مگر چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکان پر کلک کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک مہن سکیں دوستو عمر برکان الگالہ 23 سپٹمبر 1999 کو عراق کے شہر بغداد میں پیدا ہوا یہ ایک موڈل، فوٹوگرافر اور چھوٹا موٹا بزنس مین تھا یہ گزشتہ چند سالوں سے دبائی میں مقیم ہے اس کی عمر 18 سال تھی جب یہ بغداد سے یو اے شفٹ ہوا سال 2013 سے پہلے تک یہ غیر معروف موڈل تھا مگر اسی سال قسمت اس پر کچھ اس طرح سے مہربان ہوئی کہ یہ عالمی میڈیا کی توجہ اپنی جانب مبزول کروانے میں کامیاب ہو گیا یہ کوئین میکزین پر بھی اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا یہ کئی مرتبہ سامسنگ کے پرموشنز میں بھی نظر آیا اس کی فوٹوگرافی اور موڈلنگ کا کریت جاری تھا کہ اپرل 2013 میں اس کی زندگی میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس نے اسے پوری دنیا میں مقبول کر دیا یہ سعودی دارالکومت ریاض میں منوقت شدہ کسی تہوار میں گیا تھا تھوڑی بہت اس کی پبلیسٹی پہلے سے تھی فیسٹیبل میں موجود چند نوجوان لڑکیوں نے اسے پہچان لیا اور اسے آٹوگراف لینے اور تصویریں بنانے پہنچ گئیں یہ ایک روٹین کی فین فالونگ تھی پیورس دیکھتے ہی دیکھتے عمر برکان کے گرد نوجوان لڑکیوں کا ایک حصار کٹھا ہو گیا جو باری باری اس کے ساتھ سیلفیز اور تصاویر بنانے لگی چونکہ سعودی عرب ایک قدامت پسند اسلامی ملک ہے جہاں مذہبی روایات کی پاسداری سب پر لازم ہے یہاں لبرالزم کو بالکل بھی پرموٹ نہیں ہونے دیا جاتا ہر طرف شریعہ لاز کا نفاظ سختی سے نظر آتا ہے ایسی صورتحال سے نپڑنے کے لیے یہاں مذہبی پولیس ہر وقت تیار رہتی ہے اس تہوار کے دوران جب چند من چلی سعودی خواتین اور لڑکیوں کو ایک خوب روح اور خوش شکل عراقی باشندے کے گرد اکٹے ہوتے اور اس کی طرف مائل ہوتے دیکھا گیا تو فوراں ریلیجز پولیس اس کے آڑے آ گئی اسی وقت عمر برکان کو یہاں سے باہر نکالا گیا اور اس واقعے کو فوراں بعد ریاستی احکامات جاری کیا گئے جس کے مطابق عمر برکان الگالا کو اور اس کے ساتھ دو اور لوگوں کو کے ایسے یعنی کینگڈم آف سعودی عربیہ سے ڈیپورٹ اس بنا پر کیا جا رہا ہے کہ یہ خوش شکل اور خوبصورت ہے اس لیے انہیں اسی رات جوئے ہی واپس بھیج دیا گیا اس جلاواتینے کے فوراں بعد عمر برکان کو صرف اٹھالیس گھنٹوں میں آٹھ لاکھ سے زائد لوگوں نے فیس بک پر فالو کیا دوستو عمر برکان کو اس واقعے نے پوری دنیا میں بہت مقبولیت اور پیزیرائی بخشی اس کی تصاویر دنیا کے بڑے بڑے اور نامی گرامی میگزینز اور سالوں میں شائع ہوئی بہت سے اخبارات اور میگزینز نے عمر برکان کو موجودہ دور کا سبزدہ پر کشش نوجوان قرار دیا جس کی وجہ سے یہ دیکھتے ہی دیکھتے رات تو رات ایک عام سٹار سے سوپر سٹار بن گیا اس کی شہرت میڈل ایسٹ سمیت پورے یورپ میں پھیل گئی جو ایک چھوٹے سے حادثے نے عمر برکان کی شہرت کو دوام بخشا دوستو ہمارا چینل چونکہ ایک انٹرٹینمنٹ پلس انفوٹینمنٹ چینل ہے اس لیے یہ محض ایک انٹرٹینمنٹ ویڈیو تھی اس لیے اسے تفریحی طور پر ہی لیا جائے شکریہ دوستو میں ہوں آصیف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آصیف علی ٹی وی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آصیف علی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسی معلوماتی اور تفریحی ویڈیوز ہم لے کر حاضر ہوتے رہیں گے ہمیں آپ کے کمنٹس کا بھی شدت سے انتظار رہے گا تھانکس پور واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ آصیف علی ٹی وی